اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں نسان پک اپ دوہزار ایک موڈل ہے میں اس کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں اور ویڈیو کے لاسٹ میں جہاں پر میں اس کی پرائیس بتاؤں گا وہاں پر آپ کو یہ واتس ایپ نمبر بھی دے دوں گا تاکہ اگر آپ لوگ اس نسان پک اپ دوہزار ایک کو خریدنا چاہو تو آپ کا اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ آسانی سے ہو جائے سو رویو میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل نوٹیفکیشن پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو ابھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام اور ہماری ویب سائٹ پر لگا دیں اپنی گاڑی کا ایڈ انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں جینون کسٹمر کو دکھائے جائے گا اور آپ کی گاڑی منٹوں میں سے ہلو گی سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں نسان پک اپ دو آزار ایک موڈل کا ریویو یہ ہمارے سامنے ہیں نسان پک اپ دو آزار ایک موڈل ہے اسلام آباد کی اس میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے اور دو آزار سترہ میں جو ہے اس کو ریجسٹریڈ کیا گیا تو میں اس کی فرانٹ پر موجود ہوں تو فرانٹ سے آپ لوگ جو ہے اس کی لک دیکھ سکتے ہو دو آزار ایک موڈل ہے تو کافی اولڈ ہے لیکن نان ایکسیڈینڈل ہے ٹھیک ہے ریپینٹ ہوگا اس میں زہر ہے اب یہ کوئی ٹوٹل جینون تو نہیں ہوگا اس میں نے آپ کو سیٹنگ کی پیسٹی فائیو ملتی ہے ہاس پاور اس میں 297 سی سی ہے اس کے بعد اس میں آپ کو چار سلنڈر ملتے ہیں تو یہ اس کی کچھ جو ہے میں نے آپ کو انجن کے بارے میں بتا دیا تو آپ جو ہے ہم لوگ اس کی فرانٹ سے کمپلیٹلی ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرانٹ میں یہاں پر یہ اس کا کافی جو ہے بیڑے سائز میں اور کافی اچھا یہاں پر میٹیریل یوز کیا گیا یہ اس میں جو ہے بمپر سا لگایا گیا ہے فرانٹ کی جو ہیڈ لائٹ بغیرہ ان کی کنڈیشن ٹھیک ہے اور فرانٹ میں جو ہے نا آپ کو اس میں کرومنگ گریل دیکھنے کو مل رہی ہوگی یہاں پر جو ہے آپ کو نیسان کا جو ہے لوگو نظر آ رہا ہوگا تو نیسان جو ہے بیسی کے لیے ایک جیپنیز کمپنی ہے تو یہ امپورٹڈ ہے سو اس کی آپ نے فرانٹ دیکھ لی اگر میں اس کے بانٹ کی بات کروں تو میں اس کا آپ کو جو ہے بانٹ بار سے پہلے دکھاتا ہوں یہ بار سے آپ پورا اس کا بانٹ دیکھ سکتے ہو بلکل اس کی جو سیل بغیرہ یہ اریجنال ہے اور بانٹ کے اوپر اس میں کلر بھی اریجنال ہے مطلب کہ اس کو ری پینٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد اس کی فرانٹ کی جو ونڈ سکرین ہے یہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو اس کا ہم نے فرانٹ دیکھا اب جو ہے ہم اس کا انجن دیکھ لیتے ہیں اس کا انجن ہے انجن بلکل اس کا واش نہیں کیا گیا تین ہزار سی سی کا اس میں آپ کو ڈیزل میں جو انجن ملتا ہے چار سلینڈر کے ساتھ تو یہ اس کا آپ لوگ انجن دیکھ سکتے ہو اندر سے کسی قسم کی کوئی سیل وغیرہ ڈیمیج نہیں ہے لیکن انجن کے اوپر بہت زیادہ ڈاست ہے اس کے بعد اگر اس کی میں سیل کی بات کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بانٹ کی جو سیل وغیرہ ہے ٹوٹی ہوئی نہیں اور اندر سے بانٹ کا جو کلر وغیرہ ہے یہ بھی جائنوان ہے تو یہ ہم نے اس کا انجن دیکھا اب ہم اس کی لیفٹ سائیڈ دیکھ لیتے ہیں سو ہم اس کی لیفٹ سائیڈ میں آ گیا ہوں اور لیفٹ سائیڈ سے جو آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہو لیفٹ سائیڈ میں جو اس کا فینڈر ہے اس کو اوپر ری پینڈ ہے باٹ فریش لک کے لیے اس کو ری پینڈ کیا گیا اگر اس کے میں ٹیئر کی بات کروں تو اس میں بالکل نیو ٹیئر ہیں اور دو سو پینسٹ ستر آر سولہ کا اس میں ٹیئر سائز ہے بار فٹ ہوگی اس کی جو گرونڈ کلیرنس ہے وحشی نہیں اگر وحشی سے کوئی بڑا بھی سپیڈ بریکر ہو تو یہ گدر جائے گا مطلب آپ آف روڈنگ کے لیے کمال کی چیز ہے زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں اس کو بہت زیادہ لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں اس میں فائیو سیٹ کے پیسٹی ہے یہ اس کا دور بغیر آپ دیکھ سکتے ہو توٹل نان ایکسیڈنٹل ہے یہ دور کے میں اندر سے آپ کو سیل وغیرہ بھی چیٹ کراتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دور کے اندر سے جو سیل ہے نا کہیں سے بھی نہیں ٹوٹی ہوئی مطلب یہ کمپلیٹلی جو ہے نان ایکسیڈنٹل ہے اندر سے آپ اس کا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہو انٹیریئر دور کے اندر یہاں پر یہ نیچے آپ اس کا سارا دیکھ سکتے ہو پینل جینون کلر پڑا ہے تو اب ہم اس کا بیک سیڈ کا دور دیکھ لیتے ہیں اس کے دور کو اوپر کچھ ہے ریپینٹ کمپلیٹ جینون نہیں ہے یہ بیک سیڈ کا دور ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کی جو سیل وغیرہ یہ نہیں ٹوٹی ہوئی اندر سے انٹیریئر بھی اس کا فریش پڑا ہے اسی طرح سے ہم اس کا جو بیک ڈالا اس کی میں بات کرو تو سکریچز کی وجہ سے اس کو ریپینٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس کا جو ہے بیک ڈالا دیکھ سکتے ہو اس کے پاس چار ٹیرز کی کنڈیشن اس کی بالکل سیم ٹو سیم ہے مطلب آپ کو ٹیر نیو نہیں ٹلوانے پڑیں گے اس میں ٹیر کنڈیشن آپ جو ہے سو میں سے پچانوے کہہ سکتے ہو پچانوے پرسینٹ ہیں اس کے ٹیر تو اب ہم اس کی ریئر سیڈ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی ریئر سیڈ میں آگئے ہوں تو ریئر سیڈ میں یہاں پر کافی مضبوط سا ایک جو ہے پیدان سا دیا گیا ہے باقی اس کا جو ایکسٹرار ٹیر ہے وہ بالکل نیچے کی طرف ہے تو یہاں سے اس کے ڈالے کو میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو باقی یہاں پر اس کا ڈالہ بالکل ٹوٹل جینوان ہے اور نان ایکسیڈنٹل ہے یہ اندر جتنا بھی اس کا کلر پڑا ہے نا یہ جینوان ہے تو یہ جو ہے آفٹر مارکیٹ اس کو پر یہ کورسہ لگایا ہے یہ اندر اس کے ڈالے کے آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہو اندر جو ڈالہ ہے نا اس کا یہ ٹوٹل جینوان پڑا ہے اور کافی سپیس ہے آپ لوگ یہاں پر اپنا سمان بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ یہاں پر سیٹ انسٹال کر لیں تو مزید جو پسنجر کے پیسٹی ہے نا اس کو بھی آپ لوگ بڑھا سکتے ہو تو اب جو ہے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں اپنا رائیڈ سائیڈ سو میں اس کی رائیڈ سیڈ میں آ گیا ہوں تو رائیڈ سیڈ سے کمپلیٹلی آپ جو ہے اس نسان پک اپ کی جو ہے اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں اس کا جو بیک سیڈ کا ڈالا ہے نا یہ اس کا سکریچز کی وجہ سے اس کو فریش لوک دی گئی ہے باقی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ نان ایکسیڈنٹل ہے یہ دور آپ دیکھ سکتے ہو بار سے ری پینٹ ہے لیکن اندر سے جو سیل وغیرہ ہے اس کی کنڈیشن اس کی ٹھیک ہے باقی اس کی جو بیک سیڈ ہے یہاں پر تھری پرسن بیٹھ سکتے ہیں ٹو پرسن کس کی کے پیسٹی فرنٹ پر ہے یہ آپ اس کا جو بیک سیڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو ان کی اوپر کور وغیرہ بلکل نیو انسٹال کیے گئے ہیں یہ اندر سے آپ جو اس کا بیک سیڈ کا ڈور وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو اس کی کنڈیشن بھی بلکل پرفیکٹ پڑی ہے اب ہم اس کے ڈرائیور سیڈ والا ڈور دیکھ لیتے ہیں ڈرائیور سیڈ والے ڈور کو اوپر ری پینٹ ہے ڈور کو اوپر ری پینٹ ہے بٹ اس کی جو سیڈ وغیرہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کی سیڈ دیکھ لی ہوگی اسی طرح یہ فینڈر بھی اس کا نان ایکسیڈنٹل ہے انٹیریئر کی میں بات کروں تو اس میں آپ کو پاور ونڈو نہیں ملتا یہاں پر یہ آپ کو ہاتھ سے اس کے سیڈ ونڈوز کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا اندر سے اس کا انٹیریئر ہے کافی اچھا پڑا ہے یہاں پر آپ کو ایک سپیکر مل جاتا ہے پوکٹ مجود ہے آپ کے پاس اگر اس کے میں ڈیش بورڈ کی بات کروں تو آپ لوگ کمپلیٹ اس کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا آپ لوگ ڈیش بورڈ بغیرہ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ جو ہے اس کی بلڈ کوالٹی ٹھیک ہے ڈیش بورڈ اس کا آفٹر مارکیٹ نہیں ہے جینون ڈیش بورڈ ہے یہ آپ نے اس کا ڈیش بورڈ دیکھ لیا ہوگا یہ ویل سٹیرنگ بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر آپ کو نسان کا لوگو نظر آ رہا ہوگا مزید اس میں یہ جو اینڈرائیڈ پینل ہے اچھا یہ بالکل واش ہے اس کے اندر بھی یہ کھڑا ہے تو اس میں مٹی ہے یہ اینڈرائیڈ پینل اس کا آفٹر مارکیٹ لگا ہوا ہے ایسی بغیرہ اس کا ورکنگ میں ہے اور اس کے بعد یہ میٹر کا انٹرفیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک سو اسی کی ٹاپ سپیٹ ہے ساتھ میں آپ کو فیول کے لیے اور ایک جو ہے گرم سرد کے لیے گیج دی گئی ہے تو اس میں جو ہے آپ کو فائی فارویڈ اینڈ ون ریورس جو ہے اس میں آپ کو مینول ٹرانس میشن ملتی ہے آپ کے پاس فور بائی فور کا آپشن بھی اویلی بل ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کا مزید اگر چھت وغیرہ کی بات کروں تو ٹھیک ہے واشے کرنی پڑے گی واشے بل ہے باقی اندر سے انٹیریئر وغیرہ ٹھیک ہے اس کا تو اب بات کرتے ہیں اس کی پرائیس کی اسلام آباد کا نمبر ہے ٹوٹل نان ایکسیڈینٹل ہے تقریباً اس کی جو آنر ڈیمانڈ ہے انیس لاکھ ہے لیکن اس میں آفر چلے گی انیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے آفر چلے گی جو ہماری جو آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا وارس ایپ نمبر شور ہے آپ لوگ اس پہ کال کر کے ہمارے ساتھ جو ہے اس نسان کی ڈیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے سکرین کے اوپر وارس ایپ نمبر آپ اس کے اوپر جاسٹ وائس یا ٹیکسٹ کر سکتے ہو کال میں نہیں سن سکتا پھر بہت زیادہ کال ظاہری ہوتی ہیں اگر آپ لوگ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو اپنا وائس یا ٹیکسٹ چھوڑ دیا کریں میں فری ہو کر ضرور جواب دیتا ہوں تو کیسا رہا ہمارا آج کے ریویو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ